بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہارورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب بزدن علمہ انٹرڈکشن تو بزنس کا آج جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا پارٹنرشپ وہ آج ختم ہو جائے گا پارٹنرشپ پہ ہم نے کافی ڈیٹیل سے بات کی تو آج ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ کنکلود ہو جائے گا اور اس میں ہم دو چیزیں پڑھیں گے ایک پارٹنرشپ دیڈ اس کے علاوہ جو پارٹنرز ہیں ان کی رائٹس اور جو ڈیٹیز ہیں ان پہ ہم ڈیٹیل سے آپ کو سمجھائیں گے تو پارٹنرشپ دیڈ اٹسلف ہے کیا پارٹنرشپ جب دو تے زیادہ لوگ دو یا دو سے زیادہ جب آپ اس میں کوئی بزنس سٹارڈ کرتے ہیں تو اس کو پارٹنرشپ کہتے ہیں تو اس کی جو اگر بینکنگ بزنس ہو رہا ہے تو اس کی دو سے دس تعداد ہوتی ہے یعنی کہ کم کم دو اور دہ 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 دس اور ادر وائز جو بزنس ہوتا ہے اس کے لیے جو پارٹنرز ہیں ان کی اپر لیمٹ جو ہے وہ بھیس ہوتی ہے تو پارٹنرشپ دیڈ کیا ہے جب پارٹنرز ایگریمنٹ کرتے ہیں آپ اس میں کہ ہم جو بزنس کرنے جا رہے ہیں وہ کس نویت کا ہے کون کتنا کانٹریبیوٹ کرے گا کس کے حصے میں کیا کام آئے گا کتنی سیلری درہ کر سکتے ہیں کس طریقے سے کانٹریبیوٹ کیا جائے گا پرافٹ کی ڈسٹریبیشن کی ریشو کیا ہوگی یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس پارٹنرشپ دیڈ کے اندر تہہ کی جاتی ہیں پارٹنرشپ دیڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پارٹنرز ہوتے ہیں ان کا آپس میں ایک ریٹن موائدہ ہوتا ہے اور یہ جو کانونی طور پر جتنا کلازز اس میں زیادہ زیادہ ہوں گی اتنا ہی پارٹنرز کے لیے اس میں کلیریٹی ہوتی ہے اور پھر جو ان کے رائٹس پروٹیکٹڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر ان کے ساتھ زیادہ ہوتی ہوئی نظر آئے ان کو تو وہ جب کوڈ میں کیس لے جائیں تو ان کے پاس ریٹن میں اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ زیادہ ویلیڈ ہوتی ہے تو جب بھی کبھی آپ بھی پارٹنرشپ کا بزنس کرنے لگیں تو پارٹنرشپ جو ڈیڈ ہے اس کو لازمی طور پر بنائیں اور اس کے نارملی جو کانٹینٹس ہوتے ہیں ان کو ہاں آج فوکس کریں گے date on which agreement was made کہ جس جو آپ مارٹنرشپ ڈیڈ بنا رہے ہیں اس کے اوپر date بھی mention کرنا لازمی ہے کہ جس دن میں یہ آپ agreement کر رہے ہیں name of the business let's suppose آپ sugar کا business کرنا جا رہے ہیں industry کوئی بھی ہے textile ہے cement کا جو business کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں لکھیں کہ ہم یہ business کرنے جا رہے ہیں nature of business یہ business کس nature کا ہے یعنی کہ this class will cover the scope of the business کہ یہ ہم نے کس حد تک یعنی کہ business کا scope کیا ہے یعنی کہ within city آپ نے اس کو operate کرنا ہے within Pakistan کرنا ہے within country کرنا ہے یا پھر آپ نے multinational level تک اس کو لے کے جانا ہے اس کے علاوہ name یعنی کہ جو جو partners ہیں ان کے names ہونے چاہیے ہر partner کا address ہونا چاہیے اس کا telephone number ہونا چاہیے اس کے email address ہونے چاہیے سارے کی ساری partners کی جتنی بھی detail possible ہیں وہ ایک وہ آپ اس میں add کا دیں یعنی کہ partner کا نام ہے اس کے آگے اس کی CNIC وغیرہ ڈال دیتے ہیں اس کا جو گھر کا permanent address CNIC پہ mentioned ہے اس کا telephone number office کا اگر کوئی ہے تو ٹھیک ہے otherwise اس کا cell number email address اس کے علاوہ capital of the business کہ business کے اندر کتنا سرمایہ لگایا جائے گا اور partners اگر پانچ ہیں چھے ہیں تو ہر ایک کتنا لے کے آئے گا اگر کوئی نہیں لے کے آئے گا تو اس کے ذمہ اس کے بدلے میں کیا کام ہوگا یہ clarity کے ساتھ ہونا چاہیے if duration is attached with any business اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس partnership کو چھے منے کے لیے بنا رہے ہیں تین منے کے لیے بنا رہے ہیں اگر اس کو time bounded کا رہے ہیں یعنی کہ ایک specific time کے لیے اس کو business کو establish کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس میں لازمی طور پر mention کریں کہ یہ چھے منے کے لیے partnership ہے اور اس کے بعد یہ آٹومیٹکلی ڈیسول وڈے گا that should clearly be mentioned in the partnership deed کہ جو period کا ہے duration لازمی طور پر اگر آپ نے ایک specific time کے لیے کرنا ہے ایک خاص project کے لیے کرنا ہے تو اس کا ضرور جکر کریں duties of the partners ہر partner کی duties بھی clearly mention کرنی چاہیے ہیں اس میں ہونی چاہیے ہیں whether any partner is entitled to salary اگر فرض کیا کوئی partner جو ہے وہ دیادہ کام کرتا ہے دوسرے partner جو ہے وہ گھر بیٹھے اس کو سمویا فیڈ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ اگر فرض کیا salary کی کوئی agreement ہوتا ہے تو اس کے بارے میں mention کریں کہ فلاں partner xyz جو ہے یا چھٹے نمبر والا یا پہلے دوسرے نمبر والا جو بھی اس کا نام ہے وہ salary بھی draw کرے گا اور اس کے بدلے میں اتنا وہ کام کرے گا if yes یعنی کہ اگر وہ salary draw کرے گا تو how much amount وہ monthly کرے گا weekly کرے گا per day کے حساب سے کرے گا وہ بھی mention کریں should be given to him as a salary تو جو partner کو salary کے طور پر اس کو ملے گا profit distribution ratio جو بھی profit ultimately آپ کو ہوتا ہے یعنی کہ آپ کا جب closing period ہوتا ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ 10 لاکھ profit ہے اور 5 partners ہیں تو normally تو اگر آپ کی کوئی partnership return deed نہیں ہے اگر آپ ات کی کوئی return میں کوئی چیز نہیں لے کے آتے تو ہر partner equally profit جو ہے وہ حصہ دار بنتا ہے یعنی کہ 5 partner ہے تو ہر ایک حصے میں 2-2 لاکھ آئے گا اگر فرض کیا ایک partner جو ہے وہ آپ کو ratio mention کرنی چاہیے یعنی کہ جو پورا سنمایاد افلاق لے کے آیا ہے تو let's suppose کہ half اس کو pay کر دیا جائے گا باقی سب کے اندر equally distribute کر دیا جائے گا تو یہ آپ نے clearly mention کرنا ہے جو بھی آپ کی termine condition profit distribution کے حساب سے ہوں گی اس کے بعد ہے whether partners are entitled to withdraw money from the business کہ business سے اگر کوئی چیز وہ withdraw کرنا چاہتا ہے یعنی کہ اپنا پیسہ withdraw کرنا چاہتا ہے کوئی اگر partner تو وہ کر سکتا ہے یعنی کیا بزنس سے normally آپ operation ہو رہا ہے اس کو business کے یعنی کچھ چاہیے یعنی جو business کے اندر produce چیز ہو رہی ہے اس میں سے چیز لے سکتا ہے if yes procedure of withdrawal would also be written in the partnership deed اگر وہ پیسے واپت نکالنا چاہتا ہے یا پھر وہ کوئی سمان لینا چاہتا ہے اس بزنس سے تو وہ بھی اس کا طریقہ کا لکھا جائے گا اس کی لگا اگر کوئی آپس میں جو ہے وہ سالت میں جانے سے پہلے آپ ایک دفعہ کوشش کس طرح کریں گے کہ اس کو resolve کی جائے تو وہ ایک سالسی بھی آپ اس کے لیے مقرر کر سکتے ہیں the partner should read partnership deed carefully جتنے بھی اس partnership میں آرہے ہیں حصہ دار ہیں ان کی یہ ذیمہ داری ہے کہ وہ partnership deed کو یعنی کہ جو معایدہ ہے اس کو دھیان سے پڑھ لیں add as much classes as possible and never take anything for granted اور ساری چیزوں کو دھیان سے پڑھ لیں اور کسی چیز کو unattended نہ چھوڑیں بلکہ ہر ایک کی class clearly mention کی ہو تو زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ جو نیکس ہمارا تو میرے کیا کیا حقوق ہیں جو partnership کا جو فرم ہے یا اس کو میرے حقوق کا خیال رکھنا پڑے گا every partner has the right to participate in all affairs of the business کے جو business کے معاملات ہیں ان میں حصہ لے سکیں ہر ایک partner کا یہ equally right ہے get his share of the profit from the business جو business سے profit ہوتا ہے اس کا حصہ ملنا چاہیے اس پہ بھی right leave the partnership according to the terms and condition of partnership deed partnership deed کے اندر جو آپ نے time and condition لکھی ہیں اس کے مطابق اگر کوئی چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے as per partnership deed تو یہ اس کا right ہے claim the salary against services اگر کوئی کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ متعین کیا گیا تھا کہ اس کو salary ملے گی monthly basis پہ جتنی بھی اس کی specified کی گئی تھی اماؤنٹ تو اس کے اوپر claim کرنے کا حق بجانب ہے participate in the management of the business کے business کے لین دن کے participate کرے گا management میں تو کم اُس کو awareness ہونے چاہیے اگر اُس کو کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے یہ اس کے پاس right ہونا چاہیے duties کیا ہیں partnership کو جو لازمی طور پر business کا جب پارٹنر بن جاتا ہے فرم پارٹنر بن جاتا تو کون 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 سے فرائض جو ہے وہ لازمی طور پر سر رنیم دین ہے وہ کون سے partners have to maintain accounts which describe the true picture of the business جو partners ہیں یعنی کہ ایک firm کے اندر جتنے بھی partners ہیں ان کی یہ سب کی ایک ذیمہ داری ہے کہ اپنا ایک account maintain کریں بزنیس کا جتنی چیزیں آ رہی ہیں جتنی چیزیں جا رہی ہیں اس کا proper account بناو پتہ ہو کہ کتنا پیسہ کس نے ڈالا اور اس کی distribution یا disbursement جو ہی کیا چیز پر چیز کی گئی کہاں پی کیا گیا اس کے bill وغیرہ تارے منیل کر رکھیں اس کے الاغ پارٹنر should use their powers within limits specified in the partnership deed جس کو power دے گئی وہ power use کرنے کا اس کے مطابق وہ کام بھی کرے گا اور اس کے لاغ اس کی ضیمہ داری دی گئی ہو پورا اس کو کرے partners are responsible to provide accurate information to the government body اگر government کا کوئی rep آتا ہے یا government کی ازمہ داری ہے کہ وہ صحیح صحیح information government کی اداروں کو دیں partners are responsible to pay their share in case of loss to the business اگر business کو کوئی loss ہو جاتا ہے تو جو partnership deed میں متعین کیا گیا تھا کہ loss ہونے صورت میں کون loss pay کرے گا یعنی کہ normally every partner is unlimited liability یعنی کہ اس کی جتنے بھی اساسی ہیں وہ اس کے اندر آ سکتے ہیں جس طریقے سے proprietorship میں ہوتا ہے لیکن اگر آپ دوسروں کو چھوڑتے ہیں تو کم از کم ایک جنرل partner ایسا ہونا چاہیے جو کے ذمہ دار بنائے یعنی کہ unlimited liability اس کی ہونی چاہیے کم ایک کی اگر سب کو آپ نہیں partnership deed میں شامل کرتے تو it is the duty of every partner to obey the decision that has been made in the partnership partnership کے جو فیصلہ کیا جاتا ہے پھر جب وہ فیصلہ میں بھی شامل ہو تو اس پر یہ binding ہے کہ وہ ان فیصلہ پر عمل درامت کرے partner should not disclose any secret information about the business to any other person پھر یہ بابند ہے کہ اپنے بزنیس کے جو بھی معلومات ہیں یا جو secrets ہیں وہ دوسرے کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے جس سے اپنے جو rights ہیں یا جو اس کے آنے والا operation ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے یا جو profit کی جو ایک متاثر ہو سکتا ہے یا اگر وہ information leak ہو جاتی ہے تو کوئی اس طرح operation شروع کر دیتا ہے تو یہ business متاثر ہوگا it is a moral obligation and legal responsibility of the partners not to use firms forum to take any advantage without intimating to the other partners اور یہ اخلاقی طور پر فرض بھی ہے ذمہداری بھی ہے کہ partnership جو یہ form بنی ہے اس سے اپنا فائدہ نہ لے اگر کہیں پہ اپنا فائدہ ہو رہا ہے یا فائدہ لینا چاہتا ہے تو باقی دوسرے سارے partners کو بتائیں کہ یہاں پہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے یا جو ہم چیز پروڈیوز کر رہے مجھے یہاں کسی چیز کی ضرورت ہے یا اس سے میں یہ چیز لینا چاہتا ہوں تو مجھے اس سے فائدہ اٹھانے دیا جائے تو سب کے اگر knowledge میں ہو اور سارے اجازت دیں تو ٹھیک ہے ادھر وائز ٹھیک نہیں آپ ہمارا پورا course بھی جوائن کر سکتے ہیں آپ کو howard academy کے website کہ ویڈے کے ڈیو ڈیو www.howard academy dot com اور ہمارا ورڈسائم numeر 0333 570 6 200 60 all